برکاتہو میرے محترم میرے مکرم میرے معزز ساتھی و دوست و بزرگ اور بھائی اللہ آپ حضرات کو بہت جزا خیر عطا فرمانے میں سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے والد محترم کے ساتھ زندگی گزاری اور جو تازیت کے لئے تشریف لائے جو جنازوں کے اندر تشریف لائے ما شاء اللہ جمعہ کی رات کو گیارہ سے بارہ کے درمیان ان کی فوت گئی ہوئی تھی اور جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد ایک مسجد میں جنازہ ہوا پھر دوسری مسجد میں کیونکہ وہاں مفتی محمود صاحب ہوتے ہیں ان کے مختدیوں نے وہاں کہا جی ہم ہر صورت جنازہ پڑیں گے اس کے بعد جناب جی سکس میں الحمدللہ گرون میں یہاں ان کے دوست احباب علاقے والے بڑے جن کے ساتھ ساتھ ستر سال گزارے ما شاء اللہ تو وہ حضرات تشریف لائے یہاں جنازہ ہوا سات بجے کے قریب ما شاء اللہ اس کے بعد یہاں سے پھر مری راستے میں پونے آٹھ کا وقت ہے تھا وہاں ساتھی ملے جنازہ وغیرہ اور دیکھا اور دعائیں کی اور ملے اور ملاقات ہوئی ما شاء اللہ اس کے بعد جناب اپنے علاقہ باغ کشمیر بیس بگلہ پہنچے اور بارہ بجے اللہ نے اپنی خدرت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں ایسے وقت کے اوپر ان کی ایسی کوئی نیکییں اللہ کو قبول تھیں اللہ نے وقت کے اوپر پہنچا دیا اور بارہ بجے پہنچ گئے ایک دو دو ڈائی گھنٹے گھر میں جنازہ بھی رکھا اس کے بعد جمعہ تھا جمعہ بھی الحمدللہ تھوڑی بات کرنے کا بھی موقع ملا اس کے بعد خطبہ تھا جمعہ کا میرے ذمہ ہے اس کے بعد ماشاء اللہ جو ہے پھر دائی بجے نماز جنازہ ہم نے پڑھی اور دائی بجے اور اثر کی نماز سے ماشاء اللہ پہلے الحمدللہ سمہ الحمدللہ شکر الحمدللہ تدفین ہو گئی تو جتنے محترم اور مکرم کشمیر میں باغ والے بیس بکلات قریبی عزیز و خارب رشدار محلہ پڑوس علاقش شہر ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے بڑا تعاون کیا مری والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بارہ وقع والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پنڈی والوں کا جو تشریف لائے اور ماشاء اللہ جی سکس اسلامباد میں اور جی سون میں ان کی ساری زندگی یہاں گزری پی سی پی میں اور چودری محمد علی صاحب جو وزید عظم گزری ہیں ماشاء اللہ ان کے ساتھ اور ڈاکٹر امجد علی صاحب ان کے محترم اور مکرم بڑے خاص ساتھی دوستوں میں اور دیگر جتنے بھی مریسٹر شاید انور صاحب اور دیگر جتنے لوگ ہیں ماشاء اللہ خالد انور صاحب اور دیگر جتنے بھی ساتھیوں نے ہمارے ساتھ معاونت کی دعاوں کے لئے تشریف لاتے رہے اسلامباد پنڈی میں بھی پھر مری میں بھی خصوصاً اور پھر کشمیر میں بھی اور ابھی تک تازیت کا سلسلہ جاری ہے ساتھی تشریف لاتے ہیں ان سب حضرات کا تے دل سے ہم مشکور ہیں ہم آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ کبھی زندگی میں کوئی قومی کتائی آپ کے ساتھ والد صاحب کی طرف سے ہوئی ہے ان کو معاف کر دیجئے گا اگر کوئی لیندین کا معاملہ ہو تو ہم حاضر ہیں اگلی درخواست یہ ہے کہ آپ نے رمضان مبارک کی ان گھڑیوں میں اپنے والدین کے لیے ہمارے والدین کے لیے دیگر جتنے آدم علیہ السلام سے لے کہ آج تک فوت ہوگئے ان کی سب کی بکشش کے لیے ان کے لیے دعائیں کرنی ہے اللہ پاک ہم سب کو ان ساری باتوں کی حقیقت اور نور نصیف فرما دے اور اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان اور یقین سیکھنا نماز سیکھنا کلمہ سیکھنا رمضان مبارک کی ان گھڑیوں میں آپ والد والد اور والد صاحب کو ضرور یاد رکھئے گا جزاکم اللہ خیرہ آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرت